اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو اس وقت پاکستان میں مجود رایا کی سب سے اچھی قسم کے زولہ کے بارے میں ہیں جس نے پائنئر کے 45-46 کے بعد سب سے اچھا پرفارم کیا ہے یہ بیش 2020 میں ٹارزن کمپنی نے مارکٹ میں لانچ کیا تھا جو اس کی پیداوار کا 40 من تک دعویٰ کرتے ہیں پچھلے دو سالوں میں کچھ کشتکاروں نے اس سے 28 سے 32 من تک پیداوار حاصل کی ہے اس وقت مارکٹ میں تین کمپنیاں کیزولے کا بیش سیم پیکنگ میں پروائیڈ کر رہی ہیں جس میں ٹارزن بائیو ٹریڈر اور اورنج شامل ہیں ان میں اورنج اور بائیو ٹریڈر یہ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ ٹارزن پہلے نمبر پر ہے بیش کی پیکنگ کے وقت کمپنی اس پر ایک انٹی فنگس کیمیکل کی لیر چڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیج محفوظ بھی رہتا ہے اور اسے سیڈ ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی اب بات کرتے ہیں اس کی چاند خصوصیات کے بارے میں جس کی وجہ سے یہ مارکٹ میں مجود باقی رایا کے بیجوں سے مختلف ہے اس کے دورانیے کی بات کریں تو یہ فل سیزن ہائیبریڈ بیج ہے یعنی کہ یہ چھے ماہ تک کا ٹائم لے جاتا ہے اس کی پیداواری صلاحیت بھی مارکٹ میں مجود باقی تمام بیجوں سے زیادہ ہے اس کے پودے کا قد درمیانہ ہونے کی وجہ سے یہ شدید موسمی حالات میں گرتنے سے بچ جاتا ہے اس کی پھلی کا سائز لمبا اور موٹی ہے جو کہ دانوں سے فل بری ہوئی ہوتی ہے رایا کی دوسری اقسام کی طرح اس کی پھلی سے دانے کا کیرہ بھی کام ہوتا ہے اس کے بیج میں آئل کی مقدار بیالیس فیصد تک ہوتی ہے اس پر بیماریوں کا حملہ بھی کام ہی ہوتا ہے یہ ورائٹی شدید موسمی حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس کا تنہ موٹا اور مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کے گرنے کے امکانات بھی کام ہوتے ہیں اس کے ایک پودے پر تقریبا ہزار پھلی لگتی ہے لیکن تنہ مضبوط ہونے کی وجہ سے پودا گرتا یا جکتا نہیں اس کا بہترین وقتِ کاشت ستمبر کا آخری اور اختوبر کا پہلا ہفتہ ہے اگر اس دوران فصل کاشت کر دی جائے تو مارچ کے آخر تک فصل پا کر تیار ہو جاتی ہے جس کے بعد اگیتی کپاس کی کاشت بروقت اور آسانی سے کی جائے سکتی ہے میں نے یہ ورائٹی پچھلے سال دکاشت نہیں کی تھی لیکن اس سال کاشت کروں گا اگر کسی دوست نے اسے پچھلے سال کاشت کیا ہو تو وہ کمنٹ میں آپنی رائے اور اس سے جو پیداوار حاصل کی تھی وہ بتائیں آخر میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتاتا چلوں کہ اس کا اصل بیج وہ ہے جو ٹارزن والوں نے پیک کیا ہو جس کا انوائس بیج کے پیکٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں رایا اور کنولا کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکے